دور پھینے سے نوجوان کی ہلاکت پولیس نے مجرم کو پتال سے دھون نکالا ملزم ندامت کے باعث زارو کتار رو پڑا علمناک حادثہ کیسے پیش آیا پولیس نے ملزم کو کیسے پکڑا جانیے خبر پوائنٹ کی سٹوری میں پاکستان میں اس وقت بہار کی آمد کے ساتھ ہی جشن بہارہ شروع ہو چکا ہے جس میں پتنگ بازی کرنا معمول سے زیادہ ہو گیا ہے مگر اس کے ساتھ ہی پتنگ بازی سے ہونے والے ہلاکتوں میں اضافہ ہو گئے ہیں جس میں کئی بے گناہ افراد اور بچے جان کی بازی ہار چکے ہیں ایسے ہی ہے ایک ہولناک واقعہ فیصلہ باد کے نوجوان کے ساتھ پیش آیا جس کی ویڈیوز نے سوشل میڈیا پر ایسا طفان کھڑا کیا کہ پتنگ بازوں نے اپنی پتنگیں جلا دی اور دوبارہ پتنگ بازی سے توبہ کر لی بائیس سالہ نوجوان کی موت کے علمناک مناظر کو کئی راہگیروں نے کیمرے میں ریکارڈ کیا کئی لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھی جس کے بعد وہ شدید جذباتی ہو گئے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد سوشل میڈیا سارے فین نے بھی غم و غصے کا اظہار کیا وائرل ویڈیوز میں آسک کو بائیس مانچ کو فیصلہ آباد میں اپنی موٹ سیکل سے گرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے دور اس کی گردن میں پہوست ہو گئی تھی مگر وہ پھر بھی اٹھ کر کھڑا ہو گئی اینی شاہدین اس نوجوان کے تیزی سے خون آلود ہوتے کپڑے دیکھ کر مدد کے لیے اس کی جانب دور پڑے کچھ نے اس نوجوان کے کٹے ہوئے گلے پر ہاتھ رکھا مگر ان چلمبے خوبصورت جوان کی گردن سے پھوٹنے والے فوارے نے سڑک کو سیکنڈوں میں لال کر دیا لوگوں نے اسے بچانے کی کوشش کی مگر خون زیادہ بہ جانے کی وجہ سے روڈ پر ہی نوجوان آصف زندگی کی بازی ہار گیا بائیس سالہ آصف افطاری کے لیے سامان خرید کر گھر لوٹ رہا تھا جب یہ حادثہ اس کے ساتھ پیش آیا قاتل دور آئی اور اس کی شہرک کاٹتی چلی گئی نوجوان کی عید کے بعد شادی تیہ تھی وہ چار بھائیوں اور تین بہنوں میں سب سے چھوٹا تھا وزیر علیہ پنجاب مریم نواز نے نوجوان کی ہلاکت کا فوری طور پر نوٹس لیا جس کے بعد پولیس نے گلے پر دور پھینے سے نوجوان کی ہلاکت میں ملاوث مجرم کو پکڑ لیا اور کیسے پولیس اس مجرم تک پہنچی اس حوال سے پتا چلا ہے کہ پولیس نے آس پاس کے کیمرو کی فوٹیش نکروائی جس میں دورتے ہوئے نظر آنے والے ایک دس سالہ بچے کو تفتیش کا حصہ بنایا گیا بچے کا کہنا تھا کہ وہ پتنگ لوٹنے کی کوشش کر رہا تھا جب دور آسف کی گردن پر پھیری بچے کے مطابق پتنگ بینک کے چھت سے اڑائی جاری تھی پولیس نے سی سی ٹی وی کی مدد سے چھت پر کھڑے ملزم عابد کو حراست میں لے دیا ملزم عابد نے بینک کو یہ جگہ کرائے پر دے رکھی تھی چھت پر اس کی رہائش ہے ملزم کو پکڑا تو اس نے تفتیش قبل ہی رونا شروع کر دیا عابد نے دورہ نے تفتیش پولیس کو بتایا وہ اپنے کیے پر دکھی ہے اور جس دن سے یہ حادثہ ہوا وہ سکون سے نہیں ہے ملزم نے بتایا وہ واقعے کے دن سے مستحقین کو افتار کروا رہا ہے تاکہ اس سے جو گناہ سرزد ہوا اس کی نادامی پشتام ہو عابد کی نشاندہی ہی پر پتنگ اور دور بیشنے والے مزید چار ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ پتنگ لوٹنے والے بچے کو ابتدائی تفتیش کے بعد چھوڑ دیا گیا وزیر اعلیٰ مریم نواز نے مرہوم نوجوان آصف کے اہل خانہ سے کیا وعدہ پورا کیا جس سے ایک بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ اگر پولیس کو اس کیس کی طرح ہائی آتھارٹی کی جانب سے پریشر ہو تو مجرم کو پاتال سے بھی دور نکالتے ہیں لیکن اگر ہر کیس میں ہماری پولیس اتنی ہی ایکٹیو ہو جائے تو پھر کیا ہی کہنے ہیں